یہ کیا ہو رہا ہے آمنا آمو نراز ہو مجھ سے ہمیں میری طرف دیکھو نراز ہو اے نراز ہو مجھ سے چلاو اور جی یہاں پر میرا رمی جا رہے ہیں چھت پر کپڑے ڈالے ہوئے تھے وہ لینے کے لیے السلام علیکم ڈالا فیو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھک ٹھاک ہوں اور خیریت سے ہوں تو شرک گھنیاھی آپ کا میرے نیو لوگ میں توں یہاں پر kobbe میں سبس wabہ کی ٹائم پر ناشتہ بنا رہی ہیں ناشتے سے وشترک کیا ہائے ناشتے س Sims سبسلوگ بناتا رہتے ہیں سارا دن پھر جو ہے نا وہ بندر وشلوگ بناتا رہتے ہیں اور ناشتہ بھی مش بنہ رہی ہیں روٹیاں اور میں بنہ رہی ہوں یہاں بھی بھائنے وعندے اگر کسی ہے خوش jadi یے جو خوش ہ глаза مجھے پکانا پڑتا ہے تو کیونکہ ابو بھی نہیں کھاتے ہاں فرائی اور امی بھی نہیں کھاتی تو ویسے مجھے بہت پسند ہے میں کھا لیتی ہوں لیکن امی اور ابو نہیں کھاتے اس لیے ان کے لیے نا مجھے پھر دونوں سائر سے پکانا پڑتا ہے فل فرائی بنانا پڑتا ہے اس کو تو یہاں پہ ساتھ ساتھ بن لی ہیں روٹیاں اور صبح کے ٹائم پہ ایسے ہوتا ہے کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی نا اتنی زیادہ بھوک لگی بھی ہوتی ہے تو پھر میں اور امی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں میل کے ناشتہ بنا لیتے ہیں تو دونوں چلے استعمال کر کے تو اس میں جو ہے نا جلدی سے دا کے بن جائے تو یہاں پہنڈے وغیرہ میرے ہو چکے تھے تیار اور روٹیاں تو ابھی بن رہی ہیں اور ساتھ میں نے رکھ لی تھی چائے کیونکہ چائے بھی بہت زروری ہوتی ہے ناشتے میں اور چائے کے بغیرہ ناشتہ دور ہے تو یہ میرا انڈا ہے میں نے اپنے لیے بنایا ہے یہ جو ہے نا ہاف رائی میں اس کو پلٹوں گی نہیں بس جتنا ہوگا جیسے ہی وہ تھوڑا سا ہوا تھا نا تو میں نے اتار دیا تھا نیچے تو تاکہ یہ جو ہے نا سہی رہے تھوڑا کچھا کچھا رہے مجھے اس طرح کا پساند ہے تو جو فل فرائی مجھے نہیں اتنا پساند لیکن حالانکہ اس کی زردی جو ہے نا وہ کھل گئی تھی تو وہ اتنا نہیں رہا لیکن اس سے زیادہ مجھے پساند لیکن میں نے کہا چلو پھر بھی میں اس کو نا سائیڈ نہیں چینج کروں گی تو ایسے ہی رکھوں گی اور یہاں پہ جی ہوگی یہ روٹیاں گی تیار میرے خاص ہے لاسٹ مار روٹیاں اور ساتھ ساتھ میری چائے بن رہی ہے چائے بھی ہوگی تیار تو جی یہاں پہ ہو چکا ہے ناشتہ بلکل ریڈی اور کچھ شاید گرمی کی وجہ سے تھا اور کچھ جو ازنا زردی اس کی کھل گئی تھی تو بلکل بھی ہاف رائی نہیں بلکل جو ہاف رائی ہوتا ہے وہ نہیں رہا لیکن پھر بھی ٹھیک رہا ہے مجھے اسی طرح کا پساند ہے تو اور ساتھ میں امی نے بنا دیا تھا مجھے بھی پراتھا میں ان کا چلنج پراتھا اور انڈے کے ساتھ پورا پراتھا ک کھانا بہت مشکل ہے تو میں نے آدھا پراتھا کھایا تھا اور ساتھ میں انڈا کھا لیا تھا ساتھ چائے تھی تو بڑا زبردرستہ یہ ناشتہ ہو جاتا ہے اور کیونکہ ہم نے دن میں روٹی نہیں کھانی ہوتا لیکن پھر جو ہے ناشتہ ہیوی کرنا پڑتا ہے ناشتے بے کمپرومائز نہیں کرنے دیتے اب پاس بٹھا کرواتے ہیں کہتے ہیں ناشتہ کرو تو جو ہے ناشتہ بہت ضروری ہوتا ہے سید کے لیے جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے ان کی سید جو ہے نا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر ابو کو ناشتہ وغیرہ کروا کے تو ہم نے گھر کے کام کر لیے تھے اور اس کے بعد ابو تو چلے گئے تھے تو ہم کہہ رہے تھے مجھے کام ہے کیونکہ ہمیں مال نہیں تھا اتنا آڈر نہیں تھا تو مال پیک ہی نہیں کیا تو ابو چلے گئے باہر کے بھول رہے تھے کہ مجھے کام ہے تو ہم بڑے سکوم سے لیٹے تھے ہم نے کہا چلیں جی اب بھی ہم ریسٹ کرتے ہیں تو دوپہر بھی ہو چکے گیا نا مجھے کے بعد کا ٹائم تھا تو جو ہے نا ابو کی کال آئی کہتے ہیں کہ تھو� ڈیسی نم کو پیک کر دو ایک بندے کی کول آئی ہے تو وہ کہہ رہا کہ میرے پاس بلکل بھی مال نہیں ہے تو میں آکے تو لے جاتا ہوں تھا سپندرہ مینر تک تم لوگ جو ہے نا وہ مجھے پیک کر دو تو میں ان کا چلنج ہی ہم پیک کر لیتے ہیں پھر مجبوری ہوتی ہے کہ جب وہ ایک دھم سے آڈر آتا ہے نا تو وہ والا دینا جو ہے نا زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس تب کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ آج جب ہمیں کال کی بجائے آج ہی دے جائیں تو یہاں پہ میں نے تو سارا کچھ پیک کر دیا تھا کیونکہ تھوڑے سے پیس ہی تھے چند تو ایک دو درجن چنے اور ایک دو درجن یہ نہیں کو تو وہ میں نے پیک کر کر رکھ لیا اور امی یہاں پہ لگا رہی ہیں جب اببو نہیں مال پیک کرتے تھا وہ امی کو یہ لگانے پڑتی ہے اور ان کے لیے یہ سب سے زیادہ جو اینا مشکل والا کام ہوتا ہے سٹیکر وغیرہ لگانے اور پھر اببو آگے تھے اور باہر سے ہی چلے گئے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے تھے جیسے مجھے کال آئی یہ پھر میں زیادہ دور نہیں گیا تو میں نے کہا چلو مار لے جاؤں گا تو پھر جاؤں گا میں نے کہا چلے گی یہ بھی اچھا کیا اور دوپہر اتنی زیادہ ہو چکی ہے دیکھیں دوپ گیارہ بارہ کا ٹائم میں اور ظاہر گیارہ بارہ کے ٹائم پہ تو اچھا بلا جو ہے نا سیک ہوتا ہے تو اس وجہ سے گرمی بہت زیادہ تھی باہر اور باہر کوئی بندہ پرندہ بھی نہیں تھا گرمی کی وجہ سے اور جب ہی صبح ہوئی کے ٹائم پہ ہمی نے ساتھ مشین بھی لگائی بھی تو میں نے کہا چلنج جی ابھی آپ جو ہے نا کپڑوں کا بھی کام ختم کر لیں یہاں پہ ابھی اببو کے کپڑے تھے تو ہمارے پہلے ڈال دیئے ہوں گے نا تو وہ پہلے دھول چکے ہیں اور یہاں پہ اببو کے کپڑے یہ بھی ہمارا آخری پراغ ہے بس یہ ہم نے نکال دیا اب ہم مشین کو کر دیں گے ڈرائی ڈرائی بھی لگائیں گے پھر یہ خود ہی نا خوشکر ہو جائے گی شکر ہے اس کو دھونا نہیں پڑتا نا اسے پانی نکالنا پڑتا ہے نا اس سے اس کے س طرف دھونے پڑتی ہے یہ مشین تو زبردست ہے ہائیلی رکومینڈیڈ ہے اگر کوئی لینا چاہے تو اور یہاں پہ پانی میں اس کا بند کر رہی ہوں اور باس یہ جو ہے نا ہمارا ہو گیا کام فینش اور جی یہاں پہ میں ہمیں جا رہے ہیں چھت پہ کپڑے ڈالے ہوئے تھے وہ لینے کے لیے ہمیں خوشکو ہوگیا مگتا ہے اچھا جی دیکھیں ہم نے نا آج ہی کپڑے دھو کے آج ہی سکھا لی ہیں اور یہ ساری جو ہے نا ہمیں کی محنت ہے اور جی یہ کیا ہو رہا ہے اچھا یہ سامنے کچھ آئے ہیں کوئی لوگ تو ہمیں سامان لے کر آ رہے ہیں اور جی یہ دیکھیں ہماری گلی بھی بن چکی ہے یہ والی فل اور اتنی خراب ہو چکی تھی یہ والی گلی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت زبردست بن گیا اور اس سائٹ پہ بھی کافی زیادہ خراب تھی تو یہ بھی ماشاءاللہ سے بن گیا ہمیں تو جی بڑی موجہ ہو گیا کہ ساری گلیاں جو ہے نا بلکل صحیح بن گئی ہیں تو چلو جی اتار لو میری کپڑے جلدی لاؤ گرمی بہت ہے دوپ تھی کافی زیادہ لیکن جو ہے نا میں نے کہا کہ اتار لیتے ہیں پھر اگر شام ہو جائے نا تو پھر کپڑے اتارنے اوپر آنا اور مچھر وغیرہ سارا کچھ چلنج اتار رہے ہیں یہ جو ہے نا کارٹن لون کے ہیں تھوڑے تھوڑے خوشکوں ہیں تھوڑے تھوڑے ہم ان کو کر لیں گے جو اس طریقے ساتھ ہو جائیں گے خود ہی ہم نے کیا کرنا ہے تو بس میں ان کا چلیں ہم اتار لاتے ہیں کیونکہ ان کو بلکل بھی خوشک کیا جائے نا تو پھر وہ بھی نہیں سہی رہتا تو اس وجہ سے چلیں کیونکہ دو اوپے بہت زیادہ اوپر نہیں رہنے ہوتا تو ہم جا رہے ہیں چلنج دروازہ بند کر دیں ہوں یہ جی دروازہ ہے یہ ایسا اسی طرح سے بند ہوتا ہے تو آواز بہت زیادہ دیتا ہے اور یہ گلی رہ چکی ہے جو کہ دوسری ساری بن چکی ہیں اور یہ رہ گئی یہ کیا ہو رہا ہے آمنا آمو نراز ہوں اسے آمنا میری طرف دیکھو نراز ہوں اے نراز ہوں اسے چلاؤ جن نے کیتی شرم او دے پھوٹے کر ہوں ہوں اور جبھی گھر کے کام شام ختم کر کے شام کے ٹائم پہ تو ہم چلے گئے تھے آنٹی کی طرف ساتھ والے آنٹیاں ان کی طرف چلے گئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہ تھوڑا سی شاپنگ کی ہے تو وہ آپ آ کے دیکھ لیں تو ہم نے کہا چلیں جی ہم دیکھ لیتے ہیں اور یہ ان کے انا چھوٹے بیبی ہوئے ہیں ان کی بتیجیوں اور بتیجہ شاید اس طرح سے تو وہ ان کے لئے انہوں نے چیزیں لیں ہیں کچھ ان کے کپڑے ہیں کچھ ان کے شوز ھوگیرہ ہے کچھ اپنے بچوں کے کپڑے ہیں کچھ اپنی جولری انہیں لی بھی ہے کیونکہ ان کی شادی بھی ہے تو انہیں شادی پہ بھی جانا ہے تو اس وجہ سے ہم سارا کچھ انہوں نے مکس لیا ہوا تھا تو کہہ رہے تھے آ کے دیکھ لیں تو ہم نکاح چلنج ہم دیکھ لیتے ہیں تو کہہ رہے تھے کہ ساتھ ویڈیو بھی بنا لو بہت اچھے یہ جو ہے نا یہ گھرا رہا ہوں نے اپنی بچی کا بنایا ہے یہ جو ہم نے تو اس کا یہ بھی کپڑے اس کے ہیں اور یہ زبردست اتنا زبردست انہوں نے بنایا ہے نا اپنے رو بٹے سے اور بھئی انسان کو کچھ آتا ہو نا بنانا تو ڈیزائن بڑے بڑے یہ اوپر اس نے جیکٹ بنایا ہے اور نیچے گھرا رہا ہے اوپر کرتی اتنا زبردست ماشاءاللہ سے بہت پیارا لگ رہا تھا تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ میں نے کہا ابھی نیو نیو سیکھ رہے ہیں انٹی کپڑے اس لائے کرنا نا تو میں نے کہا آپ نے تو نیو نیو میں ہی بڑا بونز مار دی ہے تو بہت زبردست بنے اور ماشاءاللہ سے کپڑے بین کے بہت اچھے ہیں ابھی ماشاءاللہ بول دیجئے گا تو یہی اتنی آج کی ویڈیو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ